بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو ستسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ناظرین دو ہزار بیس دو ہزار اکیس سے لے کر ہم نے دنیا میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں ایسے ایسے واقعات اور انما ہوئے ہیں جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا سعودی اور ایران کے نارملائزیشن بھی کچھ ایسا ہی واقعہ تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج سے تین چار سال پہلے کہ سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے بہت بڑے مخالف یہ اس طرح سے یوں مل جائیں گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن یہ دونوں نہ صرف یہ کہ ملے ہیں بلکہ ان کی دوستی کو اگر آپ کلوزلی دیکھیں نا یہ جو نہیں نہیں دوستی ہوئی ہے تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سٹرٹیجک ابجیکٹیوز دونوں کے جو ہیں وہ کنورج ہونے لگیں اور یہ بہت ہی ایک خوشائند بات زبردست بات ہو رہی ہے میڈلیسٹ کے لئے لیکن بہت سارے ملک اس کو پسند بھی ظاہر سی بات نہیں کریں گے سپوائلرز جلد ہی میدان میں آئیں گے لیکن لگی ہوں رہا ہے کہ سپوائلرز کو موقع نہ ملے اس وجہ سے دونوں ملکوں کے جو سٹرٹیجک ابجیکٹیوز ہیں ریجن کے حوالے سے وہ ویسے ہی کنورج ہونے لگے ہیں جیسے ریشیا اور چین کے سٹرٹیجک ابجیکٹیوز گلوبل لیول پر کنورج ہوئے ہیں سعودی عرب اور ایران کی جو دوستی ہوئی ہے یہ دوستی سے ایک قدم آگے بعد چلی گئی ہے اور یہ جو ہے نا بہت سارے معاملوں میں ایک پیچ پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ حماس اور فلسطینین آتھارٹی کے جو ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے جو کہ ہسٹوریکلی ہے حماس جو ہے وہ تو ہسٹوریکلی دیکھا گیا ہے کہ ایران کے زیادہ قریب رہے ہیں اور ایران ان کو بھرپور سپورٹ کرتا رہا ہے تو حماس کا جو ڈیلیگیشن ہے ان کے جو پولیٹیکل چیف ہیں اسماعیل ہانیا وہ ہمیں سعودی میں نظر آئے اور اٹھ دا سیم ٹائم یہ جو فلسطینی آتھارٹی والے ہیں وہ بھی ہمیں سعودی میں نظر آئے دونوں کی ٹاکس کو ہوسٹ کیا سعودی عرب نے خبر لگائی کہ سعودی سیٹ سیٹ ہوسٹ ٹاپ حماس ریلیگیشن فردر ڈیمنگ اسرائیلی ہوپس فور ٹائیز پلسٹینین ٹیرر گروپ اب یہ ان کو دشت کرتے ہیں لیکن مسلم دنیا کے اندر ضائع سی بات ہے اکثر جو لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور لیجیٹیمیٹ سٹرگل ان کی کنسیڈر کرتے ہیں حماس والوں کی پلسٹینین ٹیرر گروپس پولیٹیکل لیڈرشپ انکلوڈنگ اسماعیل ہانیہ ریپورٹیڈ لیڈ تو آرائیو سنڈے انڈ ڈسکس امپروونگ ریلیشنس آفٹر یئرس آف ٹینشن یہ ہو چکا ہے یہ جو میٹنگ ہے یہ ہو چکی بڑی سکسیس فور اور اچھی میٹنگ رہی اچھا اس کے ساتھ ہی یہ ہوا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان فلائٹس جو ہیں وہ ریزیوم ہو رہی ہیں سعودی اور ایران کے درمیان فلائٹس جو ہیں وہ ریزیوم ہو رہی ہیں ایمبیسیز بس ایک دو دنوں کے اندر بہت جلد ہی دونوں ملکوں کے اندر کھل جائیں گی وہ بھی جو ڈپلومیٹک تعلقات ہیں وہ بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہیں اچھا ڈپلومیٹس جو دونوں ملکوں کے ہیں ان کے وزٹس شروع ہو چکے ہیں ڈپلومیٹک تعلقات بہال ہیں تو وزٹس الڈیڈی شروع ہیں بھلی ایمبیسی کھلنے میں بھی دو تین دن ہوں لیکن دونوں کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز بہال ہو چکے ہیں یہ ذرا ویڈیو دیکھئے پچھلے دنوں ایک ایرانی ڈپلومیٹ جب آیا ہے سعودی عرب تو جب وہ آئے تو ان کو بڑی وارم ویلکم دی گئی لیکن جب وہ جا رہے تھے نا تب بھی ٹاپ کے ایک سعودی جنرل ہیں وہ ان کو جہاز تک چھوڑنے آئے اور وہاں جہاز میں دیکھئے کتنے زبردست سین ہو رہے ہیں وہاں پہ اور کتنے خوشگوار ملاقاتیں ہو رہی ہیں جہاز کے اندر بھی سی آف دیکھیں کتنا شاندار طریقے سے ان کو کر رہے ہیں سعودی والے یہ ذرا دیکھئے پھر میں آگے بات کرتا ہوں ریسی اللہ علیہ بنت غلی ایک تک نظام اور ان کی امید چیزیوں سے اگر تو آپ کنگ with بہت کرتے ہیں این ویان 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 ای سوڈی وہ که کسی نوڑی بہت کرتے ہیں سوڈ بہت کرتے ہیں سوڈ بہت کرتے ہیں بہت کرتے ہیں کسی جعلہ شکران فیلمی قريب جو رو خود ویلوز بہت کرتے ہیں تہران and we will see you انشاءاللہ in the future انشاءاللہ thank you thank you thank you as i told it's your country thank you انشاءاللہ we will see you in the future انشاءاللہ and if you need anything in جدہ and سعودی you are most welcome سلام علیکم جی تو یہ ہو رہا ہے اتنا زبردست طریقے سے دونوں کی جو یہ جو ٹائز ریزیوم ہے بڑا زبردست طریقے سے ریزیوم ہے اچھا ٹریڈ تعلقات دونوں کے اب شروع ہونے جا رہے ہیں بہت جلدی اشر کل اوسفت نے خبر لگے یہ بڑا میڈلیسٹ کا یہ نیوز آوٹ لیٹ ہے وہ کہتے ہیں ایرانین اوفیشل سیز سعودی ٹریڈ ڈیلیگیشن تو وزیٹ تہران سون سعودی ٹریڈ ڈیلیگیشن وزیٹ ایران سون تو اٹینڈ اپ بزنس ایک دیبیشن سیڈی ڈیپوٹی فارن منسٹر فار ایکانومک ڈپلومیسی مہدی سفاری آن وینس دے تو وہاں پر یہ جو ٹریڈ تعلقات ہیں سعودی اور ایران کے وہ بھی پروان چڑھنے لگے ہیں لیکن وہ جو میں نے بات کی کہ یہ دوستی سے ایک قدم آگے چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر اسٹرٹیجک اوبجیکٹیوز جو دونوں کے ہیں وہ ان میں سیملیرٹی ہمیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو اس کا ایک آپ کو ایکزمپل دے دیتا ہوں اسرائیلی میڈیا نے ایک بڑی انٹریسٹنگ خبر لگائی ہوئی ہے اچھا میرے لیے ویسے یہ کافی پلیزنٹ سرپرائز تھی جب اسرائیل کی میڈیا کے اندر میں نے یہ چیز پڑھی آئی ٹونٹی فور ان کا بڑا نیوز آوٹ لیٹ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو حزباللہ ہے نا لبنان کی ہوم منیسٹی ان کے پاس رہی ہے اور سب سے بڑا تھریٹ ایران کے بعد اگر کسی کو اپنے لیے اسرائیل کنسیڈر کرتا ہے تو وہ حزباللہ کو کنسیڈر کرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہ بازابطہ ایک بہت بڑی فورس ہے جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لڑاکے ہیں جس کے پاس سوفیسٹیکیٹڈ میسیلز ہیں ویپنز ہیں ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جو کہ اسرائیل کو دھبردوس کر سکتی ہے تو حزباللہ کے ساتھ اب حزباللہ ایران کی پروکسی رہی ہے نا حزباللہ کے ساتھ سعودی کے ٹاکس ہونے جا رہے ہیں یہ آئی ٹونٹی فور نے ریپورٹ کیا ہے کہ حزباللہ حماس کے ساتھ تو پہلے ہوا نا حماس اور ایران کی دونوں کی آپس میں لنک ہے تو حزباللہ اور ایران کی بھی لنک ہے حزباللہ والے ایران کے پٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے سٹرٹیجک تعلقات رہے ہیں تو اب سعودی بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اب اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوگا کیا باتیں ہوں گی وہ تو جب ہم دیکھیں کہ جب یہ آئیں گے لیکن اب کم سے کم یہ ضرور ہوا ہے کہ دونوں کی ملاقات ہونے جا رہی حزباللہ کی اور یہ ازرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے آئی ٹونٹی فور نیوز خبر لگا رہا ہے ازرائیل کا کہ سعودی عربیا ایکسپریسز انٹریسٹ ان ہولڈنگ ٹاکس ویڈ ایران بیکڈ حزباللہ پارٹی ایرانیان فارم میسٹر حسین امیر عبداللہ ہیان ان ہزباللہ لیڈر حسن نصر اللہ ڈسکسڈ پاسیبل ٹاکس بیٹوین سعودی عربیا انڈ لیبنیز ٹیرریسٹ گروپ ریپورٹ سیڈ آن سیٹرڈے اب یہ اس کو خیر جس طرح حماس کو ٹیرریسٹ گروپ کہتے ہیں ویسے ہی یہ ہزباللہ کو ٹیرریسٹ گروپ کہتے ہیں لیکن مسلم دنیا کے اندر اگین جو واضح میجورٹی ہے وہ حزباللہ کو ٹیرریسٹ کنسیڈر نہیں کرتی اور ان کی جو سٹرگل ہے فلسطین کے حوالے سے بیتل مقدس کو آزاد کرنے کے حوالے سے اسرائیلی قبضے سے اس کو وہ لیجیٹیمیٹ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن یہ بڑا سیڈ بیک ہے اسرائیل کے لیے اور یہ جو ایرانیان فارم میسٹر نے کچھ روز پہلے وزٹ کیے دا لبنان کا جس کی میں نے ویسے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی دی یہ جہاں پر گئے تھے اسرائیل کے بارڈر پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے زینسٹ اسٹیٹ کے ڈاؤن فال کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور اب یہ زیادہ ان کا جو ڈیکلائنے وہ دور نہیں ہے یہ انہوں نے فارم میسٹر نے وہاں پر کہا تھا اور درود بھی پڑھے تھے وہاں پر بیت المقدس کے حوالے سے ان کے بارڈر پر کھڑے ہو کے تو اس ملاقات میں کہیں غالباً ایرانیوں نے یہ کوشش کیے کہ حزباللہ کی بھی ٹاکس شروع کروائی جائیں سعودی عرب کے ساتھ نیورگلیس دیکھیں یہاں پر ان بدھی جیویوں کی تھیوریز تو فیل ہو گئی جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو نورملائزیشن کرائیے چائنا نے یہ شورٹ ٹرم ہوگی اس کی لائف زیادہ نہیں ہوگی ان کے درمیان اتنے بڑے ڈیفرنسز ہیں کہ یہ دونوں زیادہ لمبی عرصے تک چلنی پائیں گے آگے تو وہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اٹھوس ہو گئی ہیں آپ کو پتا ہے یہ سودان میں یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے اس کی اندر سعودی کا اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کیا زبردست رول سعودی نے پلے کیا ہے امریکنز کو بھی وہاں سے سعودیز نے نکالا ہے اور پھر انڈینز کو بھی سعودی نکال رہا ہے ایرانیوں کو بھی سعودی نکال رہا ہے وہاں پہ جو سیویلینز فس گئے ہیں تو سعودی کا بڑا شاندار رول رہا ہے وہاں جنگ میں جو لوگ فسے ہوئے ہیں سعودیز ان کو زیادہ تر سپورٹ کریں کیونکہ سعودی قریب ہے نا سوڈان کے تو ایرانیوں کو بھی سعودی نے وہاں سے جو ہے وہ بحفاظت نکال آیا تو ان لوگوں کی تھیوریز غلط ثابت ہوئی ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شارٹ ٹرم الائنس ہوگا میں نے کہا نا یہ میڈلیسٹ والے جو ہوتے ہیں جی سی سی کے خاص طور پر جو پارفل ممالک ہیں سعودی جیسے یہ جو پولیسی بناتے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے بناتے ہیں اور لانگ ٹرم بناتے ہیں ان کی پولیسیز پانچ چھ دنوں کی یا پانچ چھ ہفتوں سالوں کی نہیں ہوتی سوچ سمجھ کے لانگ ٹرم یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے میرے خیال سے ریجن کے لیے دونوں کے درمیان جس طرح سے جو دوستی ہے وہ اسٹرٹیجک پارٹنرشپ کی طرف مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ریجن کے لیے بڑا اچھا ہے